آج ایک علم والا سمجھتا ہے میرے پاس سب علم آ گیا ہمیں اب کسی اور عالم کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے آج کتنی لوگ چند کتابوں کا مطالعہ کیے چند کیسنے سنیں کوئی نہیں نہیں بھائی ہم تو فنہ اس کالر سے جڑے ہی ہوئے ہمیں اور کسی کے بات سننے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس بہت علم آ چکا ہے کچھ لوگ کیا جتنا سننے اتنے ہی پر عمل کرنے ہیں اور سننے گے تو کیا عمل کریں گے مختلف انداز سے شیطان اتنے بڑے کام سے روک دیتا برا گور کریں فضل العلم اللہ سلکھوں بیان فرما رہے ہیں لوگوں نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے کہ تم نفلی علم حاصل کرو اس کی وجہ بتا رہا ہوں دیکھو شیخ سادی رحمت اللہ نے کہتے ہیں میں نے گور کیا تو میں نے کہا میں تاجر نہیں بنوں گا بزنس نہیں کروں گا یہ سب دنیا داری ہے ہم نے اپنے لیے دو چیزیں چونی نمبر ایک اپنی زندگی اللہ کی عبادت کیلئے وقف کرو تو بس دنیا سے کوئی سروکار نہیں شرف عبادت کرو یا دوسرے چیز علم حاصل کر کے عالم بن جاؤ لیکن نے کہتے ہیں میرا زیادہ رجحان تھا علم حاصل کر کے کیا کریں گے آج یہاں تقصیل کرنا ہے وہاں در سے دینا ہے کلمہ جمع پڑھانا ہے فلا جگہ جانا ہے آنے جانے میں کتنا ٹائم کتنا وقت پر آباد ہوگا اور اگر اللہ کی عبادت کیلئے بیٹھ جائیں گے تو چوبیس گھنٹے ایک جگہ بیٹھ کے اللہ کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں وقت ضائع نہیں ہوگا کہتے ہیں یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں لیکن دل بڑی خلیش تھی تو میں نے سوچا کسی بڑے آدمی سے مل کر کے مشویرہ کریں بہت ڈھونڈا تلاشا ایک بڑا سنجیدہ دیندار متقی پرہیزگار عالم ربانی کے بارے میں سنا فلا جگہ عالم ہوئے تھے شیخ صادی کہتے ہیں میں وہاں گیا اور جانے کے بعد ان سے کہا بھائی دنیا کی زندگی کہاں صرف کریں میں اس مثلے بڑا پریشان تھا تو آخر میں میں اس نتیجے پہنچا دنیا داری کی کیا دروت ہے شب اللہ کی عبادت کرو یا علم حاصل کرو عالم بن جاؤ تو میرا زیادہ سوق اور شوق ہمیں زیادہ اتمنان ہوا کہ چوبیس گھنٹے ہم اپنی زندگی اللہ کی عبادت کے لئے باقفہ کرنے شرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اس میں وہ وقت ضائع نہیں ہوگا سفر نہیں کرنا پر ایک جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ علم حاصل کریں لیکن علم حاصل کریں گے علم حاصل کرنے میں وہ وقت اتنا لگا علم حاصل کر کے آئے تو آج فلان جگے جانا آج فلان جگے جانا فلان جگے جانا وقت ضائع ہوگا پہرحال ہم آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں کیا کریں اللہ اکبر اس لئے کہا جاتا ہے انسان جب کسی معاملے میں پریشان ہو تو اپنے سے فیصلہ نہ کر لے اپنے سے بڑے تجربیکار علماء فضلاء جو ماہر ہیں ان سے جا کے مشورہ کرنا چاہئے وَأَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہوگیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ہمارے نبی آپ بھی اپنے صحابیوں سے معاملات میں مشورہ کیا کریں لیکن آج آدمی اپنے سے فیصلہ کر لیتا ہے ہم نے استخارہ نکلوا لیا ہے وہ بھی غلط ہی استخارہ نکلوانا ارے استخارہ کیا جاتا ہے اپنے سے کرو نکلوایا کیسے تم نے آج کمپیوٹر سے نکالا جاتا ہے استخارہ یہ بھی بزنس بنا ہوا ہے صراحتا ناجائد و حرام ہے اپنے بڑوں سے مشورہ کرو شیخ صادی کتنے علچے ہوئے تھے ایک بڑے عالم دیندار کے پاس گئے مشورہ لیا اور کہا میرے دل میں یہ ہے کہ میں عبادت کروں سبحان اللہ عالم دین نے بتایا تمہاری اپنی سمجھ سے تم کو اپنی زندگی عبادت کے لیے وقف کر دو یہ بہتر ہے لیکن یہ تمہاری سوچ غلط ہے تمہارے لیے بہتر عبادت کے لیے وقف ہونا نہیں ہے بلکہ عالم بننا بہتر ہے کہا کیوں سبحان اللہ تجربے کار عالم کتنی پیاری جوابیں کہا دیکھو عبادت گدار سب اپنے لیے زندہ رہتا ہے تم چوبیس گھنٹے زندگی بھر عبادت کرتے رہو گے تو کسی انسان کا کیا فائدہ پہنچا ساری زندگی عبادت کرو گے اپنے لیے پیر عابد زاہد ایک انسان جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لیے بیٹھ جائے اپنی زندگی وقت پکڑ دے وہ اپنے لیے زندہ ہے اپنی فائدہ اٹھا رہا ہے کسی کو کسی مخلوق کو فائدہ نہ پہنچا جائے لیکن عالم جو ہوتا ہے عالم اپنے لیے بھی زندہ ہوتا ہے پوری قوم کے لیے زندہ ہوتا ہے ایک عالم علم حاصل کرے گا اپنے سے عمل کرے گا اللہ کے عبادت کرے گا نیکیاں کرے گا شریعت کے پابندی کرے گا اور پتہ نہیں کتنے اللہ کی مخلوق کو اپنے علمے سے فائدہ اٹھائے گا اور ہزاروں اس کے علمے کے برکت سے اللہ والے بنے گے عبادت گزار بنے گے پھر مثال ایک دی بڑی عجیب سے مثال دی کہا دیکھو عابد کی مثال ایسی ہے کہ ایک دریہ پار کرنا ہے پانی بہ رہا ہے تھوڑا سا پانے مشکل سے وہ دریہ پار کر لے گا اپنے سے اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچا لے گا لیکن ایک انسان اگر تیراکی میں ماہر ہوگا اچھی طرح سے اس نے مشکل کیا ہوگا علم رکھتا ہوگا تو خود بھی پار کرے گا اور پتہ نہیں پچاسوں کو پار بھی کرا دے گا دریہ کہا یہ مثال عالم اور عابد کی ہے عابد صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے اپنے جنت کیلئے عبادت کر رہا ہے اور عالم جو ہوتا ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نیک عامال میں مشغول کر رکھا ہے اور دنیا کے بے شمار لوگوں کو بھی اپنے دعوت و طبیق اپنے علم کے برکت سے جہنم سے بچا رہا ہے شیخ صادی کہتے ہیں ایسی اس نے مثال دی ہم نے اپنی زندگی کے سارا پروگرام کینسل کیا اور علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے اور آج تک ان کی قساب گلستان بوستان قریبا آج تک ان کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں مر گیا انسان اور ان کے علم سے فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن ان کے دھمانے میں جو عبادت گدار رہا ہوگا عبادت گدار مر گیا آج اس کا نام نشام مر گیا آج وہ اس کی عبادت سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا اللہ حاصل نے اس لئے بہت سمجھ میں آگئی ہوگی کہ نفلی علم نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے کیوں نفلی عبادت سے آدمی اکیلا فائدہ اٹھا رہا ہے اور نفلی علم سے انسان بہت بڑی قوم بہت بڑی جماعت بہت بڑے انسانوں اور جنوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچائے گا تو جو اپنے بھی فائدہ ہو اور غیروں کو بھی فائدہ پہنچائے وہ عمل افضل ہوتا ہے بنیزبت اس کے جو سب اپنے لئے زندہ رہے اللہ اکبر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں بہت 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 بہ